اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج میں شہر کروں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک چکن کی بہت آسان سی ریسپی اور بہت کم چیزوں میں ایک مزیدار سی ریسپی آپ کی بند کر تیار ہوگی آپ کو پسند بھی آئیں گے تو آپ ان کو چکن کٹلیٹس بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کردینا چینل کو سبسکرائب کردینا اور بیل بیٹن کو ہٹ کردینا تاکہ میری ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے تو میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک تھوڑا سا مطلب ایک پلیٹ میں چکن ہے جو کہ میں نے بوائل کر کے تھوڑا سا شریڈ کر رکھا ہے اور ایک اٹوری میں میں نے ابلے ہوئے آلو لیا ہے اور ایک اٹوری میں میں نے بریڈ کرمز کچھ پیاز ہیں تھارا دھنیا ہے اور تھوڑی سی ہری میرچ ہے ٹھیک ہے اب یہ جو چکن ہے کونٹیٹی میں چکن ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کم چکن اگر آپ کے پاس اویلی بل ہو اور کچھ کھانے کا دل کر رہو آپ کا کچھ سنیک ٹائپ تو پھر آپ یہ والی ریسپی ٹرائے کر سکتے ہیں تو پھر میں نے چکن لیا اس میں تھوڑا آلو جو تھے میرے پاس وہ میں نے اٹ کر دیئے اور اس میں بریڈ کرمز کو میں نے تھوڑا سا کم کونٹیٹی میں اس میں اٹ کیا ہے ٹھیک ہے اب ہرا دھنیا پیاز اور ہری میرچ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد اس میں کچھ تھوڑی سی نہ مسالے جائیں گے جیسے کہ نمک ہو گیا ہمارا آدھا چمچ کے کرب اس میں لال مش پاورڈر ڈال دیں گے آپ ایک چمچ چاٹ مسالہ اور ایک چمچ آپ اس میں اور اگروں ڈال دیں گے آدھا چمچ اس میں زیرا پاورڈر بھی ڈالا ہے میں نے وہ ریکارڈ نہیں ہو پایا ٹھیک ہے تو وہ ڈال دیں گے سارے چیزیں اور دھیان رکھیں گے آپ کے جو پیاز ہیں اہلا دھنیا ہے آپ کا وہ گیلہ مطلب اس میں بہت زیادہ موشن نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس طرح سے سارے چیزوں کو مکس کریں گے اور اس طریقے سے آپ ان کی شیپ بنا لیں گے ایسے سلنڈرگل شیپ آپ ان کی بنا لیں گے بہت ایزی رہ گی یہ شیپ بنانی تو آپ اس طریقے کی شیپ بنا لیں گے آپ چاہیں تو اور بھی طریقے کی شیپ جیسا آپ کو ایزی رہے آپ وہ شیپ بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ نا یہ کٹلیٹس جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں سارے بن کے اب ہمیں کیا کرنا ہے ایک باول لینا ہے کیونکہ ہمیں اس کی کوٹنگ کرنی ہے تو ایک چمچ میں نے ہاں پہ میدہ لیا ہے اور ایک چمچ دو چمچ میدہ لیا ہے ایک چمچ میں ہاں پہ کارن فلار ڈال رہی ہوں تو ٹوٹل تین چمچ ہو گئی ہیں اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے تھوڑی سی لال مش ڈالیں گے چارٹ مسالہ ڈالا ہے اور ایک چمچ بھرکے میں نے اس میں میونیز ڈال دیا ہے اس کو اچھا سی مکس کریں گے اور پانی کے ساتھ اس کا ایک اچھا سا گول بنا کر تیار کر لیں گے ایک مکسچر سا بنا لیں گے بہت زیادہ رنی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ تھک نہیں ہونا چاہیے تھک تو رہے گی اس کی کنسسٹنسی لیکن بہت زیادہ تھک نہیں اور بہت زیادہ پانی والی نہیں مطلب رنی ٹائپ نہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی اور تھوڑے سے اس میں کون فلیکس کا استعمال کریں گے تو آپ چاہے تو بریڈ کرمز بھی لے سکتے ہیں جو بھی چیز آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ وہ چیز لے سکتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ پہلے اس میں مکشر میں ڈپ کریں گے اور پھر اس کو کوٹ کر دیں گے کرمز کے ساتھ اسی طریقے سے آپ سارے کٹلیٹس کو اس طرح سے کوٹنگ کر کے تیار کر کے رکھ لیں گے اور جب آپ ان کو کوٹ کر لیں گے تو آپ ان کو کم سے کم دس یا پندر منٹ کے لیے نا ایسے چھوڑ دیں گے رکھ کے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے برنا اگر ساتھ کے ساتھ کرتے ہیں نا تو تیل میں نکلنے لگتے ہیں کرمز تو اس لئے ان کو تھوڑے دن کے لیے نا ریسٹ دیں گے اور پھر اس کو فرائی کریں گے تو ابھی میں نے یہاں پہ تیل لیے لیا ہے تیل آپ کا اچھا سا گرم ہونا چاہیے اور جب ان کا اچھا سا کلر آ جائے گا نا تو آپ ان کو ایسے نکال لیجئے گا ایسے بار بار اس کو اُلٹتے بلٹتے نا آپ ان کو فرائی کر لیں گے اور اتنے کم سامان میں اور اتنے مطلب ریسپی بنانے میں اتنا کم ٹائم لگے گا آپ کو یہ ریسپی بنانے میں ٹھیک ہے اور ریسپی ایک مطلب بہت یونیک سی ریسپی ہے ٹھیک ہے آپ اس ریسپی کو ضرور سے ٹرائے کیجئے گا جب آپ کا گھر بیٹے کچھ کھانے کا دل کریں تو آپ یہ والی ریسپی ٹرائے کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو نہ یہ ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی جب آپ اس طریقے سے اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے ساتھ آپ ان کو سرف کر سکتے ہیں اور آپ ان کو انجوائے کر سکتے ہیں میں نے سیمپل یہاں پر سوس کے ساتھ اس کو رکھا ہے تو میں ان کو آپ کو توڑ کے دکھا دیتی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مزے کے لگ رہی ہیں دیکھنے میں بھی باہر سے ایک دم کرسپی بن کر یہ تیار ہوئے ہیں تو اس طرح کے ریسپیز نہ آپ ٹرائے کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو آئی ہوپ کہ یہ ریسپی اور یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کر دینا اور چانل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل بیٹن کو ہٹ کر دینا تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پوچھتی رہے تو میں ملوں گی آپ سے میری نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ایک امیزنگ سی ریسپی کے ساتھ till then take care bye bye